اسلام علیکم میرا نام ہے عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم لرننگ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنا فائیور پر اکاؤنٹ اور نیو اکاؤنٹ بنایا ہے نیو گگز کریئٹ کی ہیں تو آپ لوگ اوڈر کیسے حاصل کریں کیونکہ آج کل بہت زیادہ کمپیٹیشن ہو چکا ہے کہ نیو سیلرز کو اوڈر حاصل کرنے میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو آج میں آپ لوگ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے اوڈر حاصل کر سکتے ہیں دو سے تین چیزیں ایسی بتاؤں گا جنہیں آپ امپلیمنٹ کر کے آپ لوگ اوڈر حاصل کر سکتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ تو نمبر ایک پر ہے اگر آپ لوگوں نے اپنی گگ کو بنایا ہے باہر کیا دیکھتا ہے باہر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ریویوز کیسے ہیں اس کی ریویوز فائف سٹار ہیں اگر آپ کی ریویوز فور سٹار بھی ہیں تو باہر آپ کو اوڈر نہیں کرنے والا اگر آپ نیو سیلر ہیں اگر آپ کے پاس فائف سٹار ریٹنگ پوری ہے تو پھر ہی آپ کو باہر اوڈر کرے گا ادروائز نہیں کرے گا وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کام کیا اس کی ریٹنگ کیا ہے آپ لوگوں نے جو لوگوں کو کام کر کے دیا ہے لوگوں نے آپ کو اس کا کیا ریسپونز دیا ہے آپ نے لوگوں کا کام کیسے کر کے دیا ہے تو یہ سارا باہر سب سے پہلے دیکھتا ہے پھر وہ ہی آپ کو اوڈر کرتا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو نیو سیلر ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں تو آپ نے سب سے پہلے اپنی گگ ڈسکرپشن جو کہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہے وہ لکھ رہی ہیں اگر آپ اپنی گگ ڈسکرپشن کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لکھتے ہیں اگر نیو سیلر ہیں تو پھر آپ کو اوڈریں ملے گا آپ نے ڈسکرپشن کے اندر کیا کیا لکھنا ہے ڈسکرپشن کے اندر پہلے آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے پھر آپ نے اپنی سرویس کے بارے میں بتانا ہے پھر آپ نے اپنے پورٹفولیو کے بارے میں بھی بتانا ہے پھر آپ نے اپنی سرویس کی ڈیٹیل پرائز سب کچھ ڈسکرپشن کے اندر بھی بتانا ہے آپ نے اپنے پورٹفولیو کا کیسے بتانا ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ ہم آپ کا کام کرنے سے پہلے آپ کو اپنا پورٹفولیو بھی دکھا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو پھر آپ ہم سے کام کروا سکتے ہیں اگر آپ اسے ڈیٹیل میں لکھ کر ڈسکرپشن کے اندر لکھنے گے تو بائر آپ سے کونٹیکٹ لازمی کرے گا وہ چاہے گا کہ وہ آپ کا پورٹفولیو دیکھے پھر آپ سے کونٹیکٹ کرے تو پھر آپ سے کونٹیکٹ کرے اور پھر وہ پورٹفولیو دیکھ کر آپ کو اوڈر کرے نمبر ٹو پہ ہے نیو سیلر کے لیے اس کی بائر ریکویسٹ آپ کو دن میں دس بائر ریکویسٹ دی جاتی ہیں جنہیں آپ یوز کر کے تو بائر کو اپنے پرپوزر سینڈ کر کے آپ اوڈر حاصل کر سکتے ہیں نیو سیلر کے لیے یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بائر ریکویسٹ کو یوز کرے اور وہ بائر کو سینڈ کر کے اوڈر حاصل کرے زیادہ لوگ کیسے کیا کرتے ہیں بائر ریکویسٹ گوگل سے اٹھا لیتے ہیں کہیں سے اٹھا کے وہی اپنا نوٹ بائر کو سینڈ کرتے ہیں جو بھی لکھاتا ہے ایسا نہیں بائر ایسے آپ کو اوڈر نہیں کرے آپ لوگوں نے اپنی بائر ریکویسٹ لکھنی ہے بائر کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہی لکھنی ہے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق آپ نے اپنی بائر ریکویسٹ خود کی رکھنی ہے آپ نے کوپی پیسٹ نہیں کرنا ادھر وائر آپ کو وہ کہے گا اس نے کوپی پیسٹ بائر بہت زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اپنی بائر وہ سمجھ جاتا ہے وہ پھر آپ کو اوڈر نہیں کرنے والا اگر آپ اپنی بائر ریکویسٹ لکھیں گے ڈیٹیل میں لکھیں گے جو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اپنی بائر ریکویسٹ لکھیں گے تو وہ لازمی آپ کو اوڈر دے گا تو آپ نے اگر آپ کی گیگ رینک بھی ہوگی تو آپ کو اوڈر ملے گا ضرور ملے گا اگر آپ کی گیگ پہلے دوسرے پیج پر آئے گی تو آپ کو لازمی اوڈر ملے گا اگر آپ لوگ اپنی گیگ کی ایسی ہو اچھے سے کرتے ہیں میں نے بہت سے اپنی پڑانی ویڈیوز میں بتایا کہ آپ گیگ کی ایسی ہو کیسے کر سکتے ہیں تو آپ نے پہلے کیورڈ ریسرچ تسلی سے کرنی ہے اب جب آپ کیورڈ ریسرچ کر لے ہیں تو آپ نے اپنا گیگ ٹائٹل بہت ہی یونیک لکھنا ہے اور ایک دفعہ گیگ ٹائٹل لکھ کے دوبارہ اسے ایڈٹ نہیں کرنا نہیں تو آپ کی گیگ رینک نہیں کرنے والی گیگ ٹائٹل کو چینج نہیں کرتے آپ نے گیگ ٹائٹل ایک لکھنا ہے یونیک لکھنا ہے اس کیورڈ پہ لکھنا ہے جس پہ گیگ کمپیٹیشن بہت زیادہ لو اس کے بعد آپ نے اپنی ڈسکرپشن لکھنی ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو لکھنی ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنے کیورڈز یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی گیگ رینک ہو سکے اور جب آپ نے اپنی ایمیج لگانی ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو گیگ ایمیج لگانی ہے اس میں آپ نے اسی سرویس کا نام گیگ ایمیج میں لکھنا ہے جو کہ آپ پروائیڈ آپ لوگوں نے بائی ریکویسٹ یوز کرنی ہے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اوڈر ملنے کے چانسی دھو اگر آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسان دائی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ